اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن اچار تو اس کے لئے جو مجھے انگریڈینٹ چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیں یہ ایک کپ ہم نے آئل لیا ہے پیاس ہے تقریباً تین عدد جو ہم نے بارک چاپ کر لی ہوئی ہے ٹیمارٹر پیوری ہے اور یہ بھی تقریباً ہم نے دو عدد ٹیمارٹر کی پیوری بنا لی ہوئی ہے دہی ہے دہی کو ہم نے تقریباً ایک پیالی لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ ہم دو کھانے کے چمچ لیں گے نمک ہم اس بے ذائقہ لیں گے حلدی ہے یہ ہمارے پاس تقریباً ہافٹی اسپون ہے سرخ مرچ ہے یہ ہمارے پاس دو ٹیبل اسپون ہے سونف ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل اسپون ہے کلونجی ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل اسپون ہے میتھی دانا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹیبل اسپون ہے رائی دانا ہے یہ بھی ایک ٹیبل اسپون ہے آم چور ہے اور چاٹ مسالہ ہے جو ہم ہاری مرچوں میں بھریں گے گارنشنگ کے لیے یہ ہمارے پاس ادرک ہے اور ایک کلو یہ ہمارے پاس چیکن کا گوشت ہے اور یہ ہاری مرچے ہیں جو ہم اس اچار میں ڈالیں گے چلیے تو ہم اپنی ریسی بھی شروع کرتے ہیں یہ اب ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ہم تقریباً ایک پیالی آئل شامل کر رہے ہیں یہ تیل گرم ہو گیا اور ہم اس میں پیاس ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا گورڈن براؤن کریں گے یہ پیاس جو ہے گورڈن براؤن ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے تھوڑا دیل کے لیے فرائی کریں گے یہ لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے یہ چکن جو ہے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں یہ ہم نے جو ہلدی لیچی وہ شامل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ ہماری کا نمک ہے اور اس کو ہم شامل کر رہے ہیں اور اب ہم اس کو تھوڑا دیل فرائی کریں گے یہ جو ہے مسالے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چیماٹر پیوری شامل کر رہے ہیں اور اس کو تھوڑا دیل کے لیے ہم دو تھی منٹ کے لیے دمپے لگا دیں گے یہ ہماری جو چیماٹر پیوری ہے وہ تقریباً فرائی ہو چکے ہوئی ہے اب ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے دمپے لگا رہے ہیں اور یہ تقریباً پانچ مینوں ڈھوڑ چکے ہیں اب ہم اس میں سارا اچار کا مسالہ ڈالیں گے ابھی تک ہم نے اس میں کوئی علیتہ سے پانی نہیں ڈالا صرف یہ اپنے ہی پانی میں پک رہی ہے اور یہ تمام اچار مسالہ اس میں شامل کر رہے ہیں یہ تمام مسالہ جو ہے وہ مکس ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس سٹیج پہ اس میں جو ہے وہ دہی کو شامل کریں گے اور اس کو تیز آنچ پہ پندرہ منٹ کے لیے بنائیں گے اور یہ میں بتا دوں یہ گھر کا بننے میں مسالے سے بنا رہے ہیں آپ بھی اس کو ٹرائی کریں آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی یہ دہی ہم نے اس میں مکس کر دیئے اور اب ہم اس کو ڈھک کر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے یہ ہمارے پاس آم چورے اور اس کو ہم سوڑا سا پانی مکس کریں گے اور اس کو ہم پھر ہری مرچوں میں بھریں گے یہ ہم نے آم چور کو پانی ڈال کے گیلہ کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو اس طرح سے تمام ہری مرچوں میں بھر دیں گے یہ ہم نے اس میں سارا وہ مسالہ بھر لیا ہوا ہے اب ہم اس کو چکن میں شامل کریں گے یہ ہمارا چکن جیے گھن چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا ہم یہ ادرک شامل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ہری مرچیں جو ہیں وہ اس میں شامل کر رہے ہیں اور اس کو ہم پھر پانچ منٹ کے لیے دمپل لگا دیں گے یہ ہمارا چکن اچار جو ہے اب ریڈی ہو چکا ہوا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ چکن اچار بن کر تیار ہو چکا ہوا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ